گوڈ آفٹرون فرنڈز امید کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ خوش و قرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و قرم رہیں اور پھولوں اور قلیوں کی طرح مسکراتے رہیں دوستو آج ہم شوابے کے پینٹارکنز نمبر میں سے پی ٹی کے نمبر ایٹی سیون کے متعلق جانیں گے کہ پی ٹی کے نمبر ایٹی سیون کس مرض کے لیے انتہائی موضوع ترین ہے اور اس کا طریقہ استعمال جانیں گے کہ کون کون سی علامات ہو اور کس مرض میں کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے دوستو پی ٹی کے ایٹی سیون ڈائیڈیا کے لیے انتہائی اقسید میڈسن ہے جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں واج کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں پیٹ میں درب کے بعد پخانے کا ہونا پیٹ میں کھچاؤ کا ہونا پتلے پانی کی معنی پخانے آنا جن کے ساتھ تکلیف ہو اور جس کے بعد بے تہاشا کمزوری کا احساس ہونا بہت زیادہ کمزوری محسوس کرنا پخانے زور لگا کر کرنا پڑے اور کیکا ہونا پیٹ میں ایسا محسوس ہو کہ جیسا پیٹ میں کوئی زخم ہو پردرد دست ہونا تکلیف میں پخانے کرنے کے بعد بھی آرام نہ آئے یعنی کہ لگا تار تکلیف ہوتی رہے پخانہ کرنے کے بعد تکلیف اتنی ہو جتنی پہلے تھی پخانے کے ساتھ میوکس کا آنا یہ اس میڈسن کی خاص علامات میں سے ہے اب اس کا استعمال دو قسم کی میڈسن ہوتی ہے قطروں کی اور گولیوں میں اگر گولیاں ملیں تو ایک گولی صبح ایک دپیر ایک شام لگا تار ایک سے ڈیڑھ ہفتہ استعمال کریں اگر پرانے پخانے ہوں تو پھر مہینہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے چار سے چھ ہفتے بھی بیماری کے حساب سے اگر تھوڑی دیر ہو مثلا ایک دو دن ہوئے ہو تو دو تین چار پانچ دن میں بلکل آرام آجائے گا اگر قطروں کی شکل میں ہو تو قطر داست قطر صبح ات پیر شام یہ بھی بیماری کے حساب سے جتنی بیماری اگر پرانی ہے تو زیادہ عرصہ کھانے پڑے گی اگر بیماری ہاد ہے جنہیں کہ تھوڑے عرصے سے ہوئی ہے تو کم عرصہ میرسن کھانے پڑے گی God bless to you